اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو الفاظ انہوں نے خود فرمایا اپنی طرف سے وہ بہت ہی بڑے اہم الفاظ ہیں اور بڑی جو سمجھئے کہ ہمت اور جرت کا مظل ہے جو کوئی بھی بندگی کرتا تھا پوچھتا تھا محمد کی وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتَ اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا اللہ کو پوچھتا تھا وہ اجاز رکھے کہ اللہ تعالی زندہ ہے اس پر موت وارد نہیں ہوگی اب ہم آگے چل رہے ہیں وَلَقَصَدَقَكُمُ اللَّهُ عَدَا اب یہ جو عارضی شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو زخ پہنچی جس سے ان کے دل زخمی تھے اس کے زمن میں اب یہ بہت ہی قول فیصل کے انداز میں یہ آیت آئی ہے وَلَقَصَدَقَكُمُ اللَّهُ عَدَا دیکھو مسلمانوں تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا استحسونہم بے عزمی جبکہ تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے تہتے کر رہے تھے فتح ہو گئی تھی ہمارا وعدہ پورا تھا حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَادِ مَارَاكُمْ مَا تَحِبُونَ یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے یہاں ڈھیلے کا ترجمہ کچھ اور بھی کیا گیا ہے میرے نزدیک تم نے ڈسپلن کو ڈھیلا کیا نزب جو ہے سم اطاعت اور سم اطاعت میں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی شخص کی اطاعت نہیں ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض تھی اور حضور نے کسی کو امیر مقرر کیا اس کی اطاعت بھی فرض تھی آپ نے فرمایا من اطاعتی فقد اطاعت اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ومن عسانی فقد اطاعت اللہ جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی ومن اطاعت امیری فقد اطاعت نی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ومن عساعت امیری فقد عسانی جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو اگرچہ حضور کے قول کی تو انہوں نے تعویل کر لی تھی کہ حضور نے تو ہم سے کہا تھا فتح وہ شکست کی صورت میں کہ اگر ہم سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تم دیکھو کہ چیلیں اور کوئے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی یہاں سے مت ہٹنا تو ایک تعویل ہو گئی تھی انہوں نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی لیکن خلاف ورزی کی ہے جو لوکل کمانڈر تھا ان کے حکم کی یہ ہے اصل معاملہ اجتماعی زندگی کا جب تک ڈسپلن جماعت نہ ہو سم و تاعت جو ہے کسا ہوا نہ ہو نظم جو ہے پورا نہ ہو اب وہ درجہ بدرجہ ہوگا فوج کا ایک سپے سالار ہے لیکن پوری فوج میں پھر کوئی دہنہ بازو ہے میسرہ ہے میمنہ ہے قلب ہے پیچھے ہے ہراول دستہ ہے ہر ایک کا ایک کمانڈر ہے اب وہاں پر یہ کہ اگر ان کے جو بھی احکام ہیں ان سے سرطابی ہوگی تو وہ فوج جو ہے پھر جو اس کا انجام ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے تو نظم تو ہے ایک جماعت کے اندر درجہ بدرجہ جو بھی نظام سم وطاعت ہے اس کے پورے کی پابندی کرنا حتیٰ اذا فشل تم جب تم ڈھیلے پڑ گئے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرُ اور عمر میں تم نے جھگڑا کیا وَعَصَيْتُمْ مِمْبَادِ مَهَرَاكُمْ مَا تُحِبُودُ اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے میری تعویل اس آیت کے بارے میں یہ ہے اور بعض علماء نے تو خیر اس کو بہت پسند کیا ہے بعض نے جو صحابہ اکرام سے اتنا قلبی لگاؤں نہیں رکھتے انہوں نے کہا یہ خامخواہ کو صحابہ کی وقالت کرتے ہیں میرا یہاں پر موقف یہ ہے کہ مَا دِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُودُ سے براد مالِ غنیمت نہیں ہے اس لیے کہ مالِ غنیمت کی تقسیم کا قائدہ جو ہے غزوہِ بدر کے بعد ہو چکا تھا چاہے کوئی شخص کو جمع کرے نہ کرے برابر کا حصہ اسے ملے گا یہاں مِمَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُودُ سے براد فتح ہے اور اس کے لیے قرآن وَيُفَسْتْ بَعْضُهُ بَعْضَ سورہِ صف کی وہ آیت وَاُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَسْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحُ الْقَرِيبُ گویا کہ یہاں بندہِ مومن کو دنیاوی کامیابی کو بھی اپنا مقصود نہیں بنانا ہے کامیابی کسے پسند نہیں ہے مقصود نہیں مقصود ہے اللہ کی نظا جوئی اور اپنا فرض ادا کرنا مقصود یہ رہے باقی کامیابی ہو ناکامی ہو جو کچھ بھی ہو اللہ کی مرضی ہے اللہ کی حکمت ہے اللہ کب فتح لانا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے تو یہاں مِنْ بَادِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ اکثر نہیں سمجھا ہے کہ اس سے مرادِ مالِ غنیمت کی طلب میں وہ وہاں پہرہ چھوڑ کر چلے گئے میرے نزدی کے بات صحیح نہیں ہے یہاں پر مَا تُحِبُونَ سے مراد فتح ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اِسْتَحُسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّائِدَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَادِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنْيَا تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں دنیا میں کامیابی ہو جائے ہمارا بول بولا ہو جائے حکومت ہماری قائم ہو جائے مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنْيَا تم میں وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں سُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ تو گویا کہ تم ہمیں تو ہم سے شکایت نہیں کر سکتے کوئی شکوا نہیں کر سکتے لیکن جب تم نے یہ کام کیا حَتَّائِدَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَادِ مَارَاكُمْ مَا تُحِبُونَ اس کے بعد فرمایا ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لَيَبْتَلِيَكُمْ پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور تم ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہے تھے اب وہ الٹا معاملہ ہو گیا کہ اب تم پیچھے اپنی جان بچانے کیلئے ادھر ادھر جا رہے ہیں لَيَبْتَلِيَكُمْ تَاکِ تمہیں اور ابتلاہ میں مبتلاہ کرے امتحان اور لے تمہارا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ لیکن ساتھی معافی نامہ بھی ہے اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے جو بھی خطا ہو گئی ہے جو بھی غلطی ہو گئی ہے کسی سے ہوئی ہے اللہ نے معاف فرمایا وَاللَّهُ زُوْفَضْمِنَ عَلَى الْمُومِنِينَ اور اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کی حق میں بہت فضل والا ہے جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر کوہ اہد پر جان بچانے کے لیے وَلَا تَلْمُونَ عَلَى الْمُومِنِ وَفِرْ کِسی کی طرف بڑھتر نہیں دیکھ رہے تھے وَالْرَسُولَ يَدْوُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہتے تمہیں تمہارے پیچھے سے بھگدر جب بد جاتی ہے رسولت یہ ہو جاتی ہے حضور کے گردوہ آگیا تھا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچانے میں کابیاب ہوئے ہیں ویسے تم بچانے والا اللہ ہے لیکن جو وسائل دنیا بھی ہیں اس کے اعتبار سے فَعَصَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّنْ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ پھر اللہ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر جو تم سے تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے وَلَا مَا سَابَكُمْ اور نہ اس تکلیف پر جو تم پر پڑے یعنی رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج آدمی کو اگر کبھی اتفاقہ نہیں کوئی رنج ہوتا ہو ایک تو وہ رنج کا اثر بہت رہے گا لیکن جب یہ ہے کہ پی با پی رنج آ رہے ہو اور سب سے بڑا رنج جو آیا وہ حضور کے انتقال کی خبر جب اڑ گئی تو اپنے تن بدل کے تو ہوشی نہیں رہا کہ کسی کو کیا زخم لگا ہوا ہے اس وقت کی کیفیت تھی اس میں ایک تخفیف پیدا کر دی وَاللَّهُ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ مَا خبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے صدق اللہ العظیم